اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے اس سے اداب قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بیانی ہے قرآن کی بہرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سواب پجانے کے لیے آپ نے توہینی سوالہ سے کر دی کہ قرآن کیوں پر عملی نہیں کیا قرآن کو جزدان میں لے پیٹھ کے رکھتی ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا یار کوئی گورا بھی آپ کو خاطر لکھیں نا تو آپ چار دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں اگر آپ بریلوی ہیں امازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیو بندی ہیں اچھا بیتھانوی صاحب کا پڑھ لیں اگر اہلِ عدیث ہیں تو جونہ گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا تو آپ مولا مدودی کا پڑھ لیں اور اسی طرح کے صفت محمد زلندری کا پڑھ لیں پڑھو صحیح رون نہ مارو تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بہن کیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان مغلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ شڑھا ہے اگر آپ کو کوئی یہودی حسائی آگے کہ قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اور اگر مولوی کہتا ہے تو سبحان اللہ بلگی کے صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو مطلب یہ ہے کہ بینڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے تب ہی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو بینڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ الادہ نہیں ہوں گے نا اور اس کو وائس ورسہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑھ دائے گا اینڈ وائس ورسہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹک لیے گا